ہلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایر ریگولر پیریٹس کیا ہوتے ہیں انیمتھا کیا ہوتی ہے مہواری میں اور اس کے کارن کیا ہیں اور علاج کیا کریں تو فرنڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ہلو فرنڈز ویلکم ٹو آئیرویدہ ہیلتھ انڈ ویلتھ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی ان کا شریر الگ ہے ان کے شریر کے ہونمونز کا لیول الگ ہے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے تو اسی لیے کوئی بھی ایک فکس پیٹرن نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنے ہی دن پیریٹس آئیں گے اور اتنے دن کے گیپ میں ہی آئیں گے سب کی باڈی الگ الگ ہے لیکن نارمل کرائیٹیریا ہم نے بنا رکھا ہے جو کی ہماری بکس میں دے رکھا ہے کہ اگر پیریٹس آئیں تو وہ نارمل ہے اور اگر اس سے ہٹ کے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ارائگولئر پیریٹس ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نارمل پیریٹس کیا ہوتے ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کرنا تو نارمل پیریٹس کو ہم سمجھتے ہیں پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اگر نارمل کی ڈیفینیشن میں نہیں آ رہے پیریٹس تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے سب سے پہلے جو ایک مہیلہ ہے اس میں پیریٹس اکیس دن سے لے کے پیریٹس دن کے گیپ میں کبھی بھی آ سکتے ہیں اور اگر ہم ایوریج کی بات کریں تو اٹھائیس دن کا ہم پیریٹس لے کے چلتے ہیں لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب کو اٹھائیس دن میں ہی پیریٹس آئیں آپ کا پیریٹس اٹھائیس دن سے سات دن پہلے اور سات دن بعد تک آ سکتا ہے وہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی کی بناوٹ کیسی ہے آپ کا دن چارے کیسا ہے وہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اسی لیے میں نے کہا ایک کس دن سے لے کے پیریٹس دن تک کبھی بھی آپ کا پیریٹس آ رہا ہے تو وہ نارمل چیز ہے اس کے علاوہ پیریٹس میں جو بلیڈنگ ہے آپ کو جو مہواری آتی ہے اس کا جو فلو ہے دو دن سے لے کے آٹھ دن تک کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس سے کم یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ اندر کچھ پرابلم ہو سکتی ہے بلیڈنگ بہت کم نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو اسی لیے دو دن سے آٹھ دن تک اگر آتی ہے نارمل فلو ہو رہا ہے تو وہ نارمل چیز ہے ساتھ ہی ساتھ پیریٹس میں ہلکا پھلکا درد ہو رہا ہے تو وہ نارمل ہے لیکن اگر بہت زیادہ پین ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنا سارا کام چھوڑ کے بیڈ ڈریس لینا پڑ رہا ہے تو وہ اب نارمل ہے تو اب بات کرتے ہیں ارائگولر پیریٹس کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو نارمل سمجھ میں آ گیا تو ارائگولر سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی تو اس میں پہلا آتا ہے کہ اس میں آپ کی جو سائیکل تھی چاہے وہ 28 دن 35 دن یا 30 دن کی تھی کسی بھی ٹائم ڈیوریشن کی تھی وہ اب شارٹ ہو گئی ہے یا تو وہ پیریٹ بہت جلدی جلدی آنے لگے ہیں یا تو وہ بہت چڑ چڑ کے آنے لگے ہیں تو وہ گڑ بڑ ہے اس کے علاوہ آپ کا جو بلیڈنگ ٹائم ہے کہ آپ کو پانچ دن پیریٹ آتا تھا یا چار دن پیریٹ آتا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے اب آپ کو ایک ہی دن آتا ہے یا دو دن بھی ہلکا ہلکا ہے یا پھر 8 دن سے زیادہ آنے لگا ہے بہت لمبے ٹائم تک بلیڈنگ رہنے لگی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ بلیڈنگ کے ماترہ میں چینج ہو گیا ہے کہ جتنا آپ کو پہلے فلو ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ ادھک ماترہ میں ہونے لگا ہے یا پھر اس کی ماترہ کم ہو گئی ہے مطلب آپ کو سپورٹنگ ہی ہوتی ہے بلکل دھبے ہی لگتے ہیں یا اس سے زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی یا بہت ہلکی ہلکی ہاتی ہے تو یہ تین پیٹرن پریزنٹ ہیں کسی بھی طرح آپ کے سائیکل میں آپ کے پیریڈ میں کوئی بھی چینج ہوا ہے تو یہ اب نارمل ہے تو اب بات کرتے ہیں آپ کو قارن کیا کیا رہتے ہیں کہ ارائگولر پیریڈ کب ہوتے ہیں اور کیوں ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز کسی بھی وجہ سے آپ کے ہارمونز میں اوپر نیچے ہو جاتی ہے جیسے اسٹروجن اور پروڈیسٹرون جو دو مین ہارمونز ہوتے ہیں آپ کے پیریڈ کو ایک دم ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کی ماترہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی ٹائم سے اگر گربر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پیریڈ چینج ہو جاتے ہیں اس میں سب سے کومن جو ہوتا ہے جس سے لڑکی کو اگر پہلی بار پیریڈ آنے لگتے ہیں تو وہ جو دو تین سال کا جو ٹائم ہوتا ہے پیوبرٹی کے بعد کا اس میں پیریڈ میں ارگولیٹی رہتی ہے اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے مہینہ بند ہونے سے دو تین سال پہلے کی جو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے تو اس کو ہم پیری مینو پوس کہتے ہیں اس ٹائم پہ پیریڈ کی ارگولیٹی دیکھی جاتی ہے تو یہ کچھ نیٹرل ریزنز ہو گئے آپ کے پیریڈز ارگولر ہونے کے اس کے علاوہ بھی سٹریس بھی ایک بہت امپورٹن ریزن ہو گیا ہے آج کل جس کی وجہ سے ہورمونز میں بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اور اس کے چلتے آپ کے پیریڈز میں بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ایکسرسائز لیول ہے آپ بہت زیادہ ایکسیسیولی ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کے پیریڈز میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اور آپ کے ویٹ میں بھی سڈنلی کوئی چینج آیا ہے مطلب ویٹ زیادہ بڑھ گیا کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی پیریٹ میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آپ اوبیسٹی کی کیٹگری میں آتے ہیں آپ اوور ویٹ ہیں یا انڈر ویٹ ہیں تو آپ کے پیریٹ میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور ڈس آرڈرز ہیں یا کوئی اور بیماری ہے جی آپ کے جس منت میں پیریٹ گڑھ بڑھ ہوئے ہیں اس منت میں آپ کو کوئی بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا نیوٹرین فال ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لاؤس ہو گیا ہے جیسے کہ نیمونیا ہو گیا ڈینگو ہو گیا ٹیمپراری آپ کے پیریڈ میں انیمیتھا کر سکتی ہے تھائروائٹ کی بیماری سے تو یہ تو ہو گئے irregular periods کیا ہوتے ہیں اور اس کے reasons کیا ہوتے ہیں تو اب سب سے important چیز کہ آپ کو اس کا علاج کیا کرنا ہے تو جیسا کہ آپ یہ دواء دیکھ رہے ہوں گے اس دواء کا نام ہے ایوو فٹ اگر آپ کی بلیڈنگ کم ہے تو یہ دواء آپ کی بلیڈنگ پر کم کرے گی اور جیسے آپ کے پیریڈ ٹائم سے پہلے یا ٹائم کے بعد آ رہے ہیں تو اس چیز پر بھی یہ دواء کم کرے گی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو بہت پین ہو رہا ہے تو اس چیز پر بھی یہ دواء کم کرے گی اور مہلاؤں کو ایک اور پریشانی ہوتی ہے لیوکوریا یا جسے ہم وائٹ ڈسچارڈ مطلب سفید پانی بھی کہتے ہیں تو اگر کسی مہلہ کو لیوکوریا کے ساتھ irregular periods کی بھی پریشانی ہے تو وہ مہلہ ایوو فٹ مطلب irregular periods کے ساتھ یہ دواء لے سکتی ہے جس کا نام جی کو 30 ڈی ایس ہے آپ میری اس ٹاپک کے اوپر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آئے بٹن پر کلک کر کے تو اب اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کا کمپوزیشن بھی بتانا چاہوں گا کہ اس میں کون کونسی جڑی بوٹیاں ہیں تو اس دواء میں ہے آلوہ ہیگ ہیرابول ہیمل بیج گاجر بیج اولٹ کمبل قادس سود جیونتی بابول چاہل میتھی بیج تو بات کر لیتے ہیں کہ اب آپ کو یہ دواء کیسے لینی ہے اسے آپ ایک کیپسیول دن میں گرم دودھ یا پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اس کا کورس دو مہینے کا ہوگا سات دن میں آپ کو ریزلٹ دکھنا شروع ہو جائے گا ایک باکس میں بارہ کیپسیول ہوں گی اسے آرڈر کرنے کے لیے سکرین پر میرا واتس اپ نمبر ہے اس نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں سر مجھے ایوو فٹ چاہیے اور ساتھ میں اپنا فل ایڈریس پن کوٹ کے ساتھ فون نمبر اور نام بھی سینڈ کریں یہ آپ کو چار سے پانی دن میں پہنچ جائے گی یا پھر آپ اسے ایمیزون سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے پرچیس کر سکتے ہیں تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اور ٹیک کیر